آج کی ویڈیو کافی سپیشل ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس زمانے میں لے کر جاؤں گا جب آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی نہ اس بات کی فکر تھی کہ آپ کو نمبر لے کر اپنے آپ کو پروو کرنا ہے اور نہ ہی یہ فکر تھی کہ آپ کو پیسہ کمانا ہے بس سکول سے آنا ہے ہومورک کرنا ہے کھیلنا ہے اور ٹی وی دیکھنا ہے اور اس وقت ٹی وی پر چلا کرتے تھے اچھے اچھے گانے جن کے لیرکس بھی تھوڑے اچھے ہوا کرتے تھے اور ویڈیو میں کسی قسم کا گند بھی نہیں تھا تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ گیارہ ایسے پاکستانی گانے شیئر کرنا جا رہا ہوں جو کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی کافی مشہور ہو گئے تھے اب ان میں میں نے کوشش کی ہے کہ صرف اردو گانوں کو چوز کروں پنجابی گانوں کے لیے بعد میں ایک علیدہ ویڈیو بنا دیں گے اس کے اوپر نمبر 11 پر جو میرے پاس گانا موجود ہے اس کا نام ہے ظالم نظروں سے اور اس گانے کو گیا ہے علی حیدر نے اور اس گانے کی سب سے زیادہ اچھی بات ہے اس کا میوزک جو کہ آپ کو مجبور کیا رکھتا ہے کہ آپ پورا گانا لازمی سنیں اب موسلی اس لسٹ میں جو گانے ہیں ان کی جو پروڈکشن کوالٹی ہے نا وہ اتنے زیادہ اچھی نہیں ہے تو آپ کو جو ویڈیو کوالٹی ہے وہ ایسی 720 یا 1080 بھی نہیں ملے گی 360 سے زیادہ کی بہت مشکل ہے نمبر 10 پر میرے پاس جو گانا ہے اس کا نام ہے چننوں کی آنکھ میں اور اس گانے کو گیا ہے علی زفر نے اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا میں سے بہت سے لوگوں نے یہ گانا ضرور سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو بولی بوٹ نے اس کی کوپی بھی کی تھی وہ شاید سنا ہو اور اس گانے کی جو خاص بات ہے نا وہ اس گانے کا میوزک اور لیرکس تو ہے ہی ہیں لیکن اس کے اندر چھوٹی سے ایک سٹوری بھی ہے کہ علی زفر ایک جو ہے وہ لڑکی کو پسند کرتا ہے اس کی کلاس فیلو ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی سین پارٹ بڑھنی رہا ہوتا تو پھر گانے کے اند تک اسے ایک چراغ ملتا ہے جس میں سے جن نکلتا ہے اور اس کا کام سٹ ہوتا ہے نمبر نائن پر میرے پاس لس میں جو گانا موجود ہے اس کا نام ہے چلے تو کٹھی جائے گا اور اس گانے کو گیا ہے مسررت نظیر نے اس گانے کی جو سپیشل بات ہے وہ اس گانے کے لیرکس ہیں اور گانا گانے والے کی آواز ہے آپ خود سن لیں نمبر ایٹ پر میرے پاس لس میں موجود ہے رحیم شاہ کا گیا ہوا گانا پہلے تو کبھی کبھی غم تھا اب اس گانے کی میں کیا تعریف کروں یار بچپن میں یہ موسٹ فیورٹ گانوں میں میرا تھا یہ پرسنلی آپ یقین کریں کہ اس گانے کے لیرکس اور کتنی خوبصورتی سے رحیم شاہ نے اس گانے کو گیا ہے اور کمپوزیشن وغیرہ بہت زبردست تھی مطلب الفاظ میں ایکسپلین نہیں کیا رہا سکتا کہ اس گانے کو اس ٹائم میں کتنا پسند کرتا تھا نمبر سیون پر میرے پاس لس میں جو گانا موجود ہے اس کا نام ہے جب کوئی پیار سے بلائے گا اور اس گانے کو گیا ہے کینگ آف غزل میدی حسن نے آپ نے میدی حسن صاحب کی بہت زیادہ غزلیں تو سنی ہوں گی لیکن اگر یہ گانا نہیں سنا تو آپ نے کچھ نہیں سنا اور مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ کوئی پاکستانی اردو مووی دیکھتے ہوئے میں نے یہ گانا پہلی دفعہ سنا تھا اور تب سے میں اس گانے کا فین ہوں آپ بھی سن کر دیکھیں کہ اس گانے میں ایسی خاص بات کیا ہے نمبر سکس پر میرے پاس جو گانا موجود ہے اس کا نام ہے تیرا مکڑا حسین اور اس گانے کو گیا ہے شہزاد روئے نے اب علی زفر ہو گیا یا آتیف اسلم ہو گیا یہ سنگر جب انڈیا میں انہوں نے گانے گیا تو کافی فیمس ہوئے لیکن جب میں ان کے گانے سنتا ہوں نا تو میں شہزاد روئے اور علی زفر کو ایک ہی لیول پر مانتا ہوں اور کچھ گانے تو علی زفر سے زیادہ بہتر ہیں شہزاد روئے کے اور یہ گانا ان کچھ گانوں میں سے ہے جو کہ ایک جادوی قسم کا گانا ہے جو کہ آپ کو امیڈیٹلی فین بنا دے گا شہزاد روئے گا تیرا مکڑا ہسی جادو کر گیا یہ دل اے گیا میری جان میں نے دیکھی ہے بڑی لڑکیاں سوڑیاں تیرے جیسی ملی کوئی نہ نمبر فائب پر میرے پاس جو گانا ہے اس کا نام ہے آنکھیں ملانے والے اور اس گانے کو گیا ہے نازیہ حسن نے اب اس میں میں گانے کی تعریف کروں گانا گانے والی کی تعریف کروں گانا گانے والی کی نزاکت کی تعریف کروں یا پھر اس کی خوبصورتی بیان کروں مطلب مجھے خود سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کیا کروں اچھا اگر کسی کو نازیہ حسن کا نہیں پتا میں تھوڑا سا بیکگرانڈ بتا ہوں نازیہ حسن وہ سنگر تھی جس نے پاکستان میں پاپ میوزک کو انٹروڈیوز کروایا لیکن کینسر کے مرز کی وجہ سے وہ تھرٹی فائیو کی ایج میں ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اب میں آپ کو گانے کی کلپ دکھانے سے پہلے نا میں آپ کو چھوٹی سے انٹرویو کی ایک کلپ دکھاتا ہوں جس میں نازیہ حسن ایک انڈین اینکر کو انٹرویو دے رہی ہے آپ نازیہ حسن کے چیرے پر شہستگی اور خوبصورتی کا انتظر لگائیں اور ان کے رویہ کو کمپیر کریں آج کے سنگرز کے رویہ سے تو آپ کو زمین آسمان کا فرق فیل ہوگا آئیے آج اس لڑکی سے بات کریں جس کے ایک ہی گانے سے فلم انڈسٹری میں اس کی بات بن گئی نازیہ حسن نازیہ کیسی ہیں آپ ٹھیک تھا بلکل ٹھیک تھا میں یہ چاہتے ہوں کہ آج پروگرام کی شروعات کرنے سے پہلے کیوں نہ ہم آپ ہی کی آواز میں خالص شدہ آپ کی آواز میں یعنی بغیر سازوں کے وہ گانا سن لیں جس نے تہلکہ مچایا تھا آپ جیسا کوئی بلکل ملانے والے دل کو چھرانے والے مجھ کو بھولانا نہیں من کو سجانے والے جیون میں آنے والے جیون سے جانا نہیں ملانے والے دل کو چھرانے والے مجھ کو بھولانا نہیں نمبر فور پر میرے پاس ایک نہیں بلکہ دو گانے ہیں پہلا جو گانا ہے اس کا نام ہے بس عشق محبت جس کو گیا ہے شبنم مجید نے اور دوسرا گانا ہے کہو ایک دن جس کو گیا ہے احمد جانزیب نے اب جو دوسرا گانا ہے نا کہو ایک دن وہ گانا تو بڑا اچھا ہے اور سنگر نے گایا بھی اس کو بڑے زبردستری سے لیکن اس میں کوئی اتنی زیادہ سٹوری نہیں ہے لیکن جو پہلا گانا ہے نا جس کا نام ہے بس عشق محبت اپنا پن اس میں کیا آخیر قسم کی سٹوری ہے یار مطلب آپ گانا تو سنیں گئی لیکن ساتھ میں آپ کو جو سٹوری ہے وہ دیکھنے کا آخیر ہی کوئی مزا آئے گا اس میں جو سٹوری ہے وہ انار کلے کی اور بادشاہ اکبر وغیرہ کے دور کی ہے تو آپ کو اگر موقع میرے تو آپ اسے ضرور دیکھیں سارے جو گانے ہیں یہ سارے یوٹیوب پر موجود ہیں بس عشق محبت اپنا پن بس عشق محبت اپنا پن بس عشق محبت اپنا پن تمہارے ہیں کہو ایک دن تمہارے ہیں کہو ایک دن نمبر تری پر میرے پاس ایک گانا موجود ہے جو کہ جنید جمشید کا گایا ہوا ہے اور اس کا نام ہے آنکھوں کو آنکھوں نے جو سپنا دکھایا ہے اور یہ وہ دور تھا جب جنید جمشید اپنی پیک پر تھا اس گانے کی خاص بات یہ ہے کہ اس گانے کے لیرکس اور اس گانے کا میوزک میوزک شروع ہوتے ساتھ ہی آپ لوگوں کو نا وہ مجبور کرے گا کہ آپ اس گانے کو اینڈ تک دیکھیں اور لیرکس کے تو کیا ہی بات ہے بہت زبردست قسم کے لیرکس ہیں آنکھوں کو آنکھوں نے جو سپنا دکھایا ہے دیکھو کہیں ڈل جائے نہ اب نمبر ٹو پر میں نے کوشش کی ہے کہ سٹرنگز بینڈ کا کوئی گانا رکھوں لیکن چوائس میرے پاس بہت زیادہ ہو گی تھی کہ سٹرنگز بینڈ کا کون سا گانا رکھوں اس میں میں نے دو آپسنز تھی میرے پاس کہ میں رکھوں سر کی یہ پہاڑ یا پھر دور تو میں نے دور کو چوز کیا ہے تو نمبر ٹو پر جو میرے پاس گانا ہے وہ سٹرنگز بینڈ کا ہے دور سے کوئی آئے اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا یہ گانا پاکستان میں فیمس تھا اتنا ہی یہ گانا انڈیا میں بھی فیمس تھا تو جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی نے کسی نے یہ گانا ضرور سنا ہوگا نمبر ٹو پر جو میرے پاس گانا موجود ہے وہ ایک ایسی سنگر کا ہے جو کتنا ہی مشکل گانا گا رہا ہو اس بندے کے ماتے پر ایک شکن نہیں آتی اور اس سنگر کا نام ہے سجاد علی آپ نے یقین ساحل پہ کھڑے ہو تم وہ تو ضرور سنا ہوگا اس سنگر کا لیکن آج جو گانا میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک پرانا گانا ہے اور کوئی اخیری قسم کا گانا ہے مجھے آج بھی یاد ہے پی ٹی وی پر لگا کرتا تھا اور میں سارے کچھ چھوڑ کر اس کو دیکھا کرتا تھا اور اس گانے کا نام ہے پانیوں میں چل رہی ہیں تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ لسٹ ضرور پسند آئی ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح کی ایک لسٹ پنجابی گانوں کی بناؤں اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو پنجابی گانوں کے لسٹ ہو گئے نا وہ بہت ہی کوئی اخیر قسم کی بنائیں گی کیونکہ پاکستان کے جو پنجابی گانے تھے نا وہ بہت زیادہ زیادہ بردست تھے باقی خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ